اگر اتنا آپ کو معلوم ہونا چاہتے ہیں اگر ایک ساتھ ہوں تو ان کے فل کرنے میں بڑی مشکل آجتے ہیں گرو بیٹھا ہو شنی بیٹھا ہو شکر بیٹھا ہو گنگل بیٹھا ہو تو یہ سمجھنی آتا کہ ان کے فل کیسے کرے تو وہ سب چیزوں کے فل کیسے ملتے ہیں یوتی میں کیسے فل ملتے ہیں اور راجیوگ میں کیسے فل ملتے ہیں وہی میں آپ کو آج بتاؤں گا یا کرتری یوگ کیا ہوتا ہے ایک کرتری بہت امپورٹنٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں میں آپ سے جکر کروں گا تو سمیہ ویرتھنا کرتے ہوئے ہم لوگ چلتے ہیں اور میں بتاتا ہوں آپ کو راجیوگ گرہوں کے سمبند یوتی ایوم کرتری یہ چار چیزیں ہماری ہیں جو میں آپ کو تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں ہنٹ دوں گا آپ کو بہت آرام سے سمجھ آئے گا کوئی دکت والی بات اس میں نہیں چلیے راجیوگ کیا ہوتا ہے راجیوگ کے بارے میں لگو پاراشری کے اندر بہت اچھا دیا ہوا ہے کیندر ترکون راجیوگ کہ اگر کیندر کے اور ترکون کے سوامی میں سمبند ہو کیندر کے اور ترکون کے سوامی میں سمبند ہو تو راجیوگ بنتا ہے اب اس کے اندر یہ ہوا بھی کیندر اور ترکون کے سوامی میں سمبند ہو سکتا ہے کافی کنڈی میں ہو سکتا ہے لیکن راجیوگ بنتا ہے کیا تو راجیوگ بننے کے لئے یہ جروری ہے کہ کیندر اور ترکون دونوں کے سوامی لگن کے مطر ہوں ترکون کے سوامی تو بائی ڈیفارٹ لگن کے مطر ہوں گے یہ تو ہمیں کئی سوچنے کی بات ہی نہیں ہے ترکون کے جو سوامی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ لگن کے مطر ہوں گے کیندر کے سوامی بھی لگن کے مطر بھی ہو سکتے ہیں لگن کے شترو بھی ہو سکتے ہیں تو کیندر کا سوامی اگر لگن کا مطر ہو اور ترکون کا سوامی بھی ترکون کا سوامی اور کیندر کا سوامی کہیں ایک دوسرے کو دیکھ لیں یا ان کا سمبند بنا لیں تو وہ سمبند جو ہے ان کا راجیوگ بن جاتا ہے تو ہمیں اپنی کنڈی میں سب سے پہلے یہ دیکھنا بہت آوشک ہے کہ کہیں یہ راجیوگ تو نہیں بن جاتا اب سمبند کیسے ہوتے ہیں سمبند بھی چار پرکار کے ہوتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا آگے بھی ہلٹ دوں گا لیکن پھر بھی یہاں بھی ہلٹ دیتا ہوں سمبند چار پرکار سے پہلا سمبند کہ دو گرہے ایک ساتھ بیٹھے ہوں تو وہ سمبندی کہلاتے ہیں اس کو یوتی سمبند بولتے ہیں دوسرا سمبند دو گرہے ایک دوسرے کو پرس پر دیکھتے ہوں تو وہ سمبندی کہلاتے ہیں ان کو درستی سمبند بولتے ہیں تیسرا سمبند دو گرہے اگر ایک دوسرے کی راشی میں بیٹھے ہوں جس کو چھیتر پریورتن بھی کہتے ہیں تو وہیں بھی سمبندی کہلاتے ہیں اور یہ سمبند ہوتا ہے چھیتر پریورتن سمبند چوتھا ہوتا ہے استطیتی اور درستی سمبند اس میں کیا ہے کہ ایک رہے جس راشی میں بیٹھا ہے اس کا راشی سوامی اس کو دیکھ لے تو دونوں رہے سمبندی ہو جائے تو یہ چار سمبند ہیں اگر یہ چار سمبند بن رہے ہوں کیندر اور ترکون کے سوامی میں اور دونوں ہی لگنیش کے امتر ہوں تو سرٹینلی راجی ہو گئے آپ کہہ دیجئے کہ بہت اچھے اور بہت ہی آسپیشیس ریزلٹ آپ کو ملنے جس بھی بھاو میں وہ بیٹھے ہیں اس دشا انتر دشا کے اندر وہ بہت اچھے ریزلٹ وہ دیں گے جہاں وہ بیٹھے ہیں جہاں وہ دیکھ رہے ہیں یا جن بھاو کے وہ سوامی ہیں اگر وہاں کوئی نئی گرہ بیٹھا ہے نہ دیکھ رہا ہے یہ تو ہم جانتے ہیں اب جیسے گروہ اور شنی اس کنڈلی میں دیکھئے گروہ کیا ہے اس کنڈلی میں ترکون کا سوامی نوے کا سوامی اور شنی جو ہے یہ ہمارا کیندر کا سوامی دس اور گیارہ اس کے پاس دو بھاو ہے دسوہ اور گیارہ بیش لگلی کنڈلی ہم لوگوں نے اگزامپل کے لیے لی ہے تو کیا یہ راجیوگ ہے یہ راجیوگ اس لیے نہیں کیونکہ شنی جو کیندر کا سوامی ہے وہ منگل کا مطر نہیں ہے لگن کا مطر نہیں تو اس کیس میں یہ راجیوگ تو نہیں بن پایا لیکن یہ یوگ جنگ یوگ کیوں یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ جب راجیوگ نہیں ہے اور گروہ اور شنی دونوں ہی گروہ کے لگن کا مطر ہے بڑھ شنی لگن کا مطر نہیں ہے تو راجیوگ کیسے بنا راجیوگ تو کہا کہ نسلو نہیں بنا لیکن یوگ کیسے بنا اب یوگ بننے میں ایک کارن یہ ہے کہ لگوپارہ شریف میں ایک شلوک ہے کہ سب سے بلی کیندر کا سوامی اور سب سے بلی ترکون کا سوامی یدی دوش یکت بھی ہوں تو بھی وہ یوگ بناتے ہیں تب بھی وہ بہت اچھا ریزلٹ دیتے ہیں یوگ کارک رو تو اس کنڈلی میں غروہ شنی کا یوگ اچھا یوگ بنے گا کیونکہ غروہ ہے ترکون کا سوامی اور ترکون کون سا ہے سب سے بلی ترکون پہلا پانچوا اور نوہ پہلے سے پانچوا بلی چوتھے سے ساتھ وقت بلی ساتھ وقت ساتھ وقت یہاں پہ بلی ترکون اور بلی کیندر کا سوامی کا یوگ بنا ہے لیکن دوش یکت ہے دوش یکت کیوں ہے کیونکہ شنی جو ہے یہاں پہ لگن کا مطر نہیں ہے لیکن اس کے باوزود بھی یہ یوگ بن جاتا ہے اگر یہ سوریہ کا یوگ ہوتا مالیہ سوریہ یہاں پہ ہو سوریہ اور شلی کا یوگ بن تو یہ راہ یوگ نہیں ہے اب آپ کہیں گے بھئی شلی بھی تو کیندر کا سوامی ہے یہ ترکون کا سوامی ہے لیکن ایسا نہیں اس کے لئے دونوں سوامیوں کو جروری ہے کہ وہ لگن کے مطروں وہ صرف بلی کیندر اور بلی ترکون کے لیے ہی بتایا گیا جیسے اب گروہ اور چندر کسی کنڈلی میں اگر ہم گروہ اور چندر کو دیکھیں گروہ ترکون کا سوامی بنا نوے بھاپ کا سوامی بنا چندر اس میں چوتھے بھاپ کا سوامی بنا چوتھا بھاپ کیندر کا بھاپ اور چندر لگن کا مطر بھی ہے گروہ تو لگن کا مطر ہے ہی میں نے بتایا کہ ترکون کے سوامی تو صدیب لگن کے مطر ہوتے ہیں تو چندر لگن کا مطر ہے تو اس لیے گروہ اور چندر دونوں کا یوگ بننے سے یہ راجیوگ بن گی یہ ہمارا راجیوگ بنا یہاں پر یہ امپورٹنس میں دیکھنی ہے کہ راجیوگ جب ہی بنے گا جب گروہ اور چندر یا ترکون کا سوامی اور لگن کا سوامی دونوں ہی لگن کے مدروں اور تب وہ سمبند بنائیں چاہے وہ درستی سمبند بنائیں چاہے وہ چھیتر پریورتن سمبند بنائیں چاہے وہ ایک کی راشیر بیٹھے اور دوسرا گرہ اس کو دیکھے یا وہ دونوں ساتھ بیٹھے تو چاروں سمبند ان کے لئے لگتے ہیں تو یہ تھا راجیوگ راجیوگ موٹا موٹا دیکھنے کا طریقہ یہ والا ہے کیا گروہ اور منگل کا راجیوگ بنا اس کنڈلی میں گروہ ترکون کا سوامی ہے منگل کیندر کا سوامی ہے پہلا باپ کیندر میں بھی آتا ہے پہلا چوتھا ساتھوہ دسکوہ باپ کیندر کا آتا ہے لیکن ترکون کی کاؤنٹنگ کے لئے پہلے باپ کو ترکون بھی مان لیا ہے تو منگل کیندر کا سوامی منگل کیندر کا سوامی ہے تو گروہ اور منگل کا یہاں پہ یہ راجیوگ اگر گروہ منگل ساتھ بیٹھیں یا گروہ منگل ایک دوسرے کو دیکھیں یا گروہ منگل کی راشی میں بیٹھیں اور گروہ اس کو دیکھیں یا گروہ منگل ایک دوسرے کی راشی میں بیٹھیں تو یہ راجیوگ بن جائے گروہ اور شکر کا دیکھیں گروہ کیا ہے ترکون کا سوامی ہے شکر بھی کینر کا سوامی ہے لیکن شکر جو ہے وہ لگن کا مطر نہیں ہے منگل کا مطر نہیں ہے تو یہاں پہ یہ راجیوگ تو نہیں بنا اور بو والا یوگ بھی نہیں بنا یوگ بھی نہیں بنا because گروہ تو سب سے بلی ترکون کا سوامی ہے لیکن شکر سب سے بلی ترکون کا سوامی نہیں ہے تو یہ ہمارے یوگ تھے تو یوگ میں آپ کو یہ چیز یہاں نہیں ہے آپ جیسے اس کنڈلی میں دیکھئے دیکھیں یوگ ایسا بن سکتا ہے گروہ اور چند گروہ آپ کا یہاں بیٹھا ہے دس نمبر راشی میں چندرمہ بیٹھا ہے چار نمبر راشی میں دونوں دوسری کو دیکھ رہے ہیں تو کنڈلی دیکھ کے آپ کو ترانت کہنا چاہئے کہ بھائی یہ تو راجی 최고 ہے کیوں کیونکہ ترکون کا سوامی گروہ اور کینڈر کا سوامی چندر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں تو ایک دوسرے کے سمدھی ہوگا راجیوں بن گیا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے تو بھی راجیوں بن جاتا چار سمبندب انہیں آپ کو بتائے اس کنڈلی میں دیکھیں اس کنڈلی میں گروہ یہاں بیٹھا ہے چندر یہاں بیٹھا ہے آپ اس کنڈلی کو دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ چندر بارویں اس تھان میں چلا گیا ہے تو چندرمہ کے کارکتو کی ہانی ہوگی کیونکہ آٹھوے اور بارویں باب میں جانے پر کارکتو کی ہانی ہوتی ہے چھٹے باب میں جانے پر بھی چھٹے آٹھوے باب میں جانے پر کسی بھی گرہ کی کارکتو کی ہانی ہوتی ہے یا بابیشو تو اس کی ہانی ہوتی ہے اب چندرمہ وہاں چلا گیا ہے گروہ آپ کا کیندر میں آ گیا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں مردہ آپ کنڈلی کو ویسے ہی سوچ رہے ہیں اور آپ نہیں سوچ پا رہے ہیں کہ یہ ایک راجیوگ بن رہا ہے کہ گروہ اور چندرما میں چھتر پریبارتا ہے گروہ چندرما کی راشین بیٹھا ہوا ہے اور چندرما گروہ کی راشین بیٹھا ہوا ہے گروہ ترکون کا سوامی ہے اور چندرما کے اندر کا سوامی ہے تو یہ راجیوگ کی سوامی ہے تو گروہ میں چندرما کی دشاہ انتر دشاہ جوائے گی یا چندرمہ میں گروہ کی ادھر دشاہ دشاہ جو آئے گی پرتنطر آئے گی تو بہت اچھے اور بہت یوک کارک ریزلٹ آپ کو ملیں گے چوتھے بھاپ سے سمبندت اور بارتے بھاپ سے سمبندت تو یہ تھا راجیوک کے بارے اب آتے ہیں یوتی کے بارے جب دو یا تین گرہوں کی یا تین سے ادھر گرہوں کی یوتی ایک ہی بھاپ میں ہو تو کیسے اس کو پڑھا جائے بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت سرل بھی آپ یہ دیکھئے یوتی کیا ہے دو گرہوں کی یوتی ہو سکتی ہے نیسرگی گروپ سے شب یا شب گرہوں کی یوتی ہو سکتی ہے کال پرش کی کنڈلی کے سوامیت کے ادھار پر یوتی ہو سکتی ہے مالیا آپ کا منگل اور شلی کی یوتی ہے تو منگل شلی کی یوتی ایک تو دو گرہوں کی یوتی ہے دوسرا منگل کال پرشی کنڈلی میں لگن کا سوامی ہے اسٹم کا سوامی ہے اور شنی کال پرشی کنڈلی میں کرم بھاو کا سوامی ہے ردی بھاپ کا سوامی ہے تو ان دو لوگ کی یوتی ہے ہو سکتا ہے جس کنڈلی میں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کنڈلی میں منگل کسی اور بھاپ کے سوامی ہو اور آپ کے جو لگن والا سوامی ہے منگل کے ساتھ ساتھ جس گرہ کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کسی اور بھاپ کا سوامی ہو تو وہاں کی یوتی بھی دیکھ سکتے ہیں تو چار طرح سے یوتی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گرہو کی یوتی ہے نیسے کی روح سے شبہ شب گرہو کی یوتی ہے کال پروش کنڈلی کے سوامیت کے ادھار پر یوتی ہے یا تاتھ کالی پتھرکا کے سوامیت کے ادھار پر یوتی ہے اس کے بیس پر ہم ریزلٹ بولیں کیسے بولیں گے میں آپ کو ایک اچھامپل دکھاتا ہوں دیکھیں گروہ اور شنی کی یوتی اگر ہو کہیں پہ بھی جیسے اسی کنڈلی میں گروہ شنی کی یوتی ہے تو آپ کیا بولیں گروہ شنی کی یوتی دیکھ کر آپ کو سوڑا کنفیوز سے رہیں گے کہ کیا بولیں گروہ ہے گروہ پنچبیش ہے شنی کے ساتھ بیٹھا ہے شنی شسٹیس ہے اور سبتمیش ہے گروہ کے کارکتو کی بھی ہانی ہو رہی ہے اور شنی گروہ کو تھوڑا دوشت بھی کر رہا ہے اس طریقے سے آپ کو چیز دیکھنے کی سٹارٹ کریں گے لیکن ایک ٹھیک ہے وہ فل تو اپنی جگہ ہیں کیونکہ شسٹیس جس بھاو میں گیا اس بھاو کی ہانی تو ہو نہیں ہے تو شنی اس بھاو میں تھوڑا بہت ہانی تو کرے گا گروہ کے کارکتو کی بھی حالی کرے گا تھوڑی بہت گروہ دھن کا کارک ہے شنی رکاوات کا کارک ہے تو ایسے کہ اس میں دھن میں رکاوات آ سکتی ہیں آپ کو آپ کا دھن فست سکتا ہے کہیں پہ اگر آپ بزنیس کرتے ہیں تو یہ پردام آپ کو ملیں گے یہ پردام تو ہونا ہے گروہ شنی کے آپس میں یوتی سے دونوں کے الگ الگ کس چیز کے کارک ہے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو گرہ ہے جن کی یوتی ہے وہ کس چیز کے کارک ہے ہم جانتے ہیں گروہ دھرم کا کارک ہے شنی رکاوات کا کارک ہے گروہ دھن کا کارک ہے شنی رکاوات کا کارک ہے تو دھن میں کمی دھر میں لکاواتے آئیں گے آپ کے پاس یہ دیکھنا ہے اس کے علاوہ ایک پردام اور ملتا ہے وہ پردام ہم لوگ دھیان میں نہیں رکھتے وہ کیا ہے کہ گروہ کالپورشی کنڈلی میں ایک نمبر لگنی کنڈلی میں نوے اور باروے بھاپ کا سوامی ہوتا ہے نوہ اور باروہ بھاپ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بھاگیش ہوتا ہے گروہ کالپورشی کنڈلی میں دھرم کا بھاپ ہوتا ہے اور شنی کی جو مونترکون راشی ہوتی ہے کالپورشی کنڈلی میں وہ گیارہ نمبر ہوتی ہے وہ آئے بھاپ میں ہوتی ہے تو وہ وردھی کا بھاپ ہوتا ہے تو دھرم کی وردھی یعنی گروہ اور شنی جسی کنڈلی میں ساتھ ہوں تو ایسے میں ایسے انسان کی آتھاکمک رتید بہت ہو بہت آتھاکمک ہوتا ہے اس کا ایک ریالٹی یہ بھی ہے پڑنام آپ کو سارے ملیں گے ان دونوں کی یوتی کے حساب سے پڑنام آپ کو ملیں گے جس کنڈلی کے اندر وہ جن بھاوکے سوامی ہیں ان کی یوتی کے دوسار پڑنام ملیں گے کال پرشی کنڈلی میں جن بھاوکے سوامی ہیں ان کی یوتی کے نام سے بھی پڑنام ملیں گے تو آپ کو گروہ اور شلی کا تتوالی پتری کا میں دیکھنا ہے کہ تتوالی پتری کا میں کیا ہے گروہ پنجمیش ہے اور اسٹمیش ہے شنی کیا ہے شلیش اسٹیس ہے اور سٹمیش ہے تو ان کے ریزلٹ بھی ملیں گے پڑنام سارے ملنے ہیں پڑنام میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن کال پرشی کنڈلی کو بھی آپ کو دھیان دینا چاہیے اس کو آپ کو بھول نہیں جانا چاہیے اب آتے ہیں کرتری کرتری بہت امپورٹن تو یہاں تا ہم نے سمجھا یوتی کے بارے میں اور راجیو کے بارے میں کرتری کے بارے میں دو طرح ہی کرتری ہوتے ہیں ایک شکتری ایک پاپکتری یہ بھی کنڈلی میں دیکھ لینے آشک ہوتے ہیں ضروری ہوتا ہے چونکہ یہ سپینڈ نہیں کرنے جس بہاپ کے دونوں اور اشک گرہ بیٹھے وہ بہاپ کا ایکسپینشن نہیں ہے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ ایک گھر میں رہتے ہیں اور آپ کے دونوں پڑوسی اگر بہت اچھے نہیں اچھے رہا پہ نہیں چلتے ہیں تو آپ بھی ڈبلپ نہیں کر پاتے آپ بھی اپنے ریجلٹ ڈھنگ سے نہیں دے پاتے یہی حال گرہوں کے ساتھ اگر کسی ایک گرہ کے ایک اور شکر ہے نیسر کی گروپ سے نیسر گروپ سے شکر ہے ہم جانتے ہیں کون کون سے ہیں گروہ ہے شکر ہے چندر ہے اور اشکر ہے کون سے ہے نیسر کی گروپ سے گروہ ہے جو ہیں اشکر ہے جو ہے وہ سوریہ ہے منگل ہے شنی ہے راہو ہے تو جیسے پہلی کونڈی میں اگر ہم دیکھیں تو تسوان بھاو جو ہے اس کے دونوں اور شکر بیٹھے ہیں اور گروہ بیٹھے ہیں ایک اور گروہ بیٹھا ہے پہلے بھاو میں ایک اور شکر بیٹھا ہے تو کرم بھاو یہاں پہ مجبوط ہے کیونکہ کرم بھاو یہاں پہ شکر کتری میں ہے یعنی یہاں جو کرم بھاو میں رہتا ہے اس کے دونوں پڑوسی بہت اچھے ہیں تو وہ بہت بڑیا کام کر پا ہے تو کرم بھاپ یہاں پہ اچھا رہے کیونکہ اس کے دونوں اور شکرہ بیٹھے ہیں اسی پرکار سے منگل گرہ بیٹھا ہے کرم بھاپ میں منگل کے دونوں اور شکر بیٹھے ہیں گروہ بیٹھے ہیں تو منگل کے کارکتوں کی بھی پرتی ہے کیونکہ منگل کے دونوں اور شکرہ بیٹھے ہیں تو یہ تھا شکتری یہ دیکھئے یہ کہلائے گا پاپ کتری کیونکہ دیکھئے یہاں پہ بھاگے بھاپ کو ہوگی بھی ہانی ہوگی شنی اور منگل نے گروہ کو بھی گھیرا ہوا ہے گروہ بھی پاپ کا سندان ہونے میں سمسیاں ہو سکتی ہے دھن آنے میں سمسیاں گیان آنے میں سمسیاں تو آپ کو یہ چیز بھی بہت important ڈروپ سے دھیان رکھنی ہے کہ شب قطری کیا ہے اور پاپ قطری کیا ہے کہہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہماری کللی میں کیسا پربھاو ہے کس بھاو پہ کیا پربھاو کہ اگر بھاو پہ اچھا پربھاو ہو تو بڑا اچھا جڑ ملتے ہیں بھاو پہ برا پربھا ہو تو بڑے جڑ ملتے ہیں تو یہ اچھا اور برا ہے کیا اچھا اور برا کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یوتی کا کہ کن گرہوں کی یوتی ہے وہاں پر کن گرہوں کی درستی ہے وہاں پر اشب گرہ کی درستی ہے یا شب گرہ کی درستی ہے اگر اشب گرہ کی درستی ہے تو اس کی خانی ہوگی اشب گرہ میز نیسر دیکھ روپ سے اشب گرہ اگر گروہ ہے اور اس کی درستی ہے تو آپ اس کو غلط نہیں مانیں گے درستی گروہ کی شب ہی رہے گی چاہ بھلے ہی وہ اسٹ میں کیونکہ وہ نیسر کی روپ سے شب گرہ ہے تو نیسر کی گروپ سے شب گرہ کی درستی ہے یا شب گرہ کی درستی ہے کرتری ہے یا نہیں ہے دونوں اور کیسے گرہ بیٹھے ہیں کنڈلی میں اگر آپ یہ بہت چیز دیکھ لیتے ہیں کہ انگرہوں کی یوتی ہے کہ انگرہوں کی درستی ہے دونوں اور کیسے گرہ بیٹھے ہیں تو کنڈلیا پڑکشن کرنے میں بہت سمپل تو آشا کرتا ہوں آپ کو یہ راجیوگ کے بارے میں یوٹی کے بارے میں اور کرتری کے بارے میں بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا اس کو دھیان لکھئے گا اور سمجھ مایا ہو تو کارنے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اس سے ہمارا موٹیویشن پڑھتا ہے اس کے اترک ہم لوگ اب کلاس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایڈوانس ایسٹالوجی کی بہت جلدی اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ میں سے جو لوگ بھی انٹریسٹڈ ہو ایڈوانس ایسٹالوجی پڑھنے میں بہت ہی نومینل فی ہے اس کے ساتھ ریمیڈیز کا کورس بھی ہے ایسٹالوجیکل ریمیڈیز کا گرہ شانتی اس میں بتایا گیا ہے وہ بھی اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ نامنکن کرا سکتے ہیں دیئے گئے نمبر دھنیواد جائے شریف